مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی جنت وہاں کی جہنم اس پر ہمارا ایمان ہے بنیادی شرط ہے ایمان کی لیکن ایک چیز ہے جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے جہنم کی آگ کے شولے یہاں بھڑکتے ہیں وہ شولے باہر نہیں نظر آتے ناراللہ المقدت اللہ تتلعالالعفیدہ آگ کے اس جہنم کی آگ کے شولے جو دلوں کو لبیٹھ لیتے ہیں کیوں عزیزانِ من ہے نا یہ جہنم موجود آپ کے اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو یہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں اب بتا سکتا ہے کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے جنت کے متعلق یا جانمباد میں جو آنے والی ہیں اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلوہ وہ اس کی مثال دے کے ہم بیان کر سکتے ہیں تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالیٹی کیا ہوگی تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اسی لئے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے وہ تو دکھائی جا سکتی ہے دکھائی تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ذینا ماہو نے وہ جنت قائم کر کے یہاں سکتے ہیں یہی وہی جنت یہاں تھی اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تخبرون تم اور تمہارے رفقاء یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا صرف قرآن کریم میں رفقاء کو کہتے ہیں ہم اہنگ ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تم اور تمہارے ساتھی اب یہ انفرادی نہ رہی میں دوسری جگہ بیان کروں گا سورہ زمرشت آگے ابھی آتی ہے یہ آگئی تھی وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ اجتماعی چیز ہے ادخلو عبادی و ادخلو جنتی یہ ہے میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا قرآن کہتا ہے تو ازواج اکم کے مارے یہی ہے اب یہ لحظہ یہاں تحبرون حبر عربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں اور لوگت کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے آرام قرار دی ہوئی ہیں ان کا تو ذکر کرنا بھی آرام ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ موسیقی حیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو اس پہ تو فوراں قدگن لگ جاتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں آگے جو ہے یتافو علیہم بسحاف من زہب و اقواب کہ وہاں یہ طباق تشتریاں پلیٹس گلاس پیالے یہ یہ سونے کے ہوں گے اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چاندی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو تو جنت میں تو یہ بھی ہے آگے حریر و اطلس بھی ہے جنت میں یہاں یہ ریشوی لباس جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لئے تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کارٹن کا بھی کوئی ہوگا وہاں لگا کہ چلو ہم وہی لے لیں اپنے لئے وہاں تو ہوگا یہ عجیب بات ہے عزیزہ نمان کوئی سوچتا نہیں ہے ایک ہی بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا سوچا کرو عزیزہ پیمفلٹ بھی آگیا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس میرے مقالہ کا پیمفلٹ بھی آگیا ہے بات سوچا کرو ایک ہی بات ہے عزیزہ نمان یعنی اسی آیت میں یہ بارون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں تو پوچھو نہیں کیا شور مچا مچنا ہی تھا موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حصے لطیف کی ضرورت ہوتی جنہیں وہ حص نصیب نہیں ہوتی بجائے اس کے کہ اپنی معرومی کا افسوس کریں وہ کبہ چوندہ بھی سارے کبے ہو جانے انہیں کہا ہے موسیقی کو حرام قرار دو دھا ہمارا زیدی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسییشن ہی نہیں آتی وہ کیا شور سے کہہ گیا ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں یہ عزیز آنے من وہ جنتی معاشرہ جس کی اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیز آنے من روٹی کا ایک لکمہ بھی حرام ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی